السلام علیکم آج ہم جا رہے ہیں چلی پنیر بنانے تو چلی اس کی ریسے بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ دیکھئے یہ ہم نے یہاں پیاز لے لیے کیوب سائز کی یہ شملا ملچ اور چاپ لسون اور یہ کلر لے لیا ہم لوگوں نے اس کے بعد یہاں پہ ہم لوگ تھوڑا سا نمک ملچ اور تھوڑا سا ہم لوگ تیل لیں گے کیچپ لیں گے اور سویا ساوس اب اس میں ہم لوگ کڑھائی گرم کریں گے اس میں ڈالیں گے تیل تھوڑا تیل کرم ہونے کے بعد ہم لوگ اس میں ڈالیں گے چاپ لیسون لیسون کو ہم لوگ اس کو تھوڑا سا لائٹ باؤن کریں گے اور سوٹے ہونے دیں گے لیسون ڈالنے کے بعد ہم لوگ اس میں کیوب سائز کی اپنی جو ہے پیاز ایڈ کر دیں گے اس کو بھی ہم لوگ اچھے سے سوٹے ہونے دیں گے اس کے بعد اسی میں ہم لوگ شملا ملچ بھی ایڈ کر دیں گے شملا ملچ ایڈ کرنے کے بعد یہ دیکھئے ہم لوگ اس کو پکا لیں گے پکانے کے بعد ہم لوگ دیکھیں یہاں پہ ہم نے اراروٹ کا پیس تیار کیا ہوا ہے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کے بعد یہ ہم لوگ نے پانیر بھی کٹ کر کے رکھی ہوئی ہے ہم لوگ اراروٹ کو ڈالیں گے اپنے سبزیوں میں اس کے بعد تھوڑا سا نمک نمک کے بعد ہم لوگ ایڈ کریں گے مرچ پاودر اس کے بعد تھوڑا سا کالی مرچ کا پاودر اس کو مکس کرنے کے بعد ہم لوگ اراروٹ لیں گے اس میں ہم لوگ ڈالیں گے کلر جیسے کہ بہت ہی اچھا کلر آتا ہے پھر اس کے بعد اس کو مکس کریں گے اور تھوڑا سا اس میں اور کلر ڈال رہا ہے تھوڑا اچھا کلر لانے کے لیے ہم لوگ اب اس کو مکس کرنے کے بعد ہم لوگ اپنی چلی پنیر میں اس کو ڈال لیں گے اور دیمی آج پر تھوڑا پکا لیں گے اس کے بعد اس کو پکانے کے بعد یہ دیکھیں ہم نے ڈال دیا ہے اس کے بعد اس کو دھیمی آج میں پکا لیں گے اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے کیچپ سویا سوس اور تھوڑا سا ہم لوگ نیم بھو جو ہے اس میں ڈالیں گے آپ چاہیں تو وینگر بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے پنیر پنیر ڈالنے کے بعد اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو پھر سے دھیمی آج پہ دم اچھے سے پکا لیں گے پکانے کے بعد ہماری چلی پنیر جو ہے وینگر بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے پنیر پنیر ڈالنے کے بعد اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو پھر سے دھیمی آج پہ دم اچھے سے پکا لیں گے پکانے کے بعد ہماری چلی پنیر جو ہے بلکل ہی تیار ہو جائے گی یہ دیکھئے ہمارے چلی پنیر دم اچھے سے تیار ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کریے لائک کریے اور اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کریے اللہ حافظ